اور فیصلہ باد میں ایل پی جی کی سرکاری سطح پر اعلان کردہ قیمتوں کی وجہے دکانداروں کی جانب سے من چاہی قیمتیں وصول کی جانے لگی جس سے سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی پر تفصیلات جانتے ہیں فیصلہ باد سے بلال احمد سے بلکل دیکھیں گورنمنٹ کی جانب سے تو ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں جو عوام تک اس کے سمرات ہیں ابھی تک ہمیں پہنچتے ہیں نظر نہیں آرہے اس وقت ہم مارکیٹ کے اندر موجود ہیں یہاں پہ ہم نے جو قیمتیں چیک کی ہیں وہ دکانداروں کی جانب سے ایل پی جی فروخت کی جاری ہے وہ دو سو تیس روپے فروخت کی جاری ہے حالانکہ جو سرکار کی جانب سے اس کا ریٹ جو تیہ کیا گیا تھا وہ پچھلے دنوں ایک سو ستانویں روپے کھلو کیا گیا تھا دکانداروں سے جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پرانا سٹاک موجود ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو پرانی قیمتیں ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پر جو قیمتیں جو ہیں ایل پی جی کی وہ بڑھا دی جاتی ہے دوسری جانب جب شہریوں سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال جو ہے وہ موسم گرمہ کے باوجود ابتر ہے جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا ابھی تک فائدہ جو عوام کو نہیں پہنچ رہا تو شہریوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ایل پی جی کی جو سرکاری ریٹ پہ ہے وہ فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ ان کو جو ریلیف حکومت کی جانب سے دیا گیا تھا وہ بہم پہنچ سکے